اسلام علیکم ناظرین میں انام علی حیدر ہے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا دوستو ایک اور واقعہ بالکل موٹر میں واقعے سے ملتا جلتا پیش آیا ہے جڑا والا روڈ کا یہ واقعہ ہے جہاں پر ایک خاتون کے ساتھ استعمائی زیادتی کی جاتی ہے خبر یہ آئے کہ چھے لوگوں نے اس خاتون کے ساتھ استعمائی زیادتی کی سڑک پر یہ خاتون موجود تھی اس کو وہاں سے اٹھایا گاڑی میں لے کر گئے نامولو مقام پر اس کے ساتھ زیادتی کرتے رہے کچھ دیر کے بعد اس کو برہنہ کھتوں میں پھینک دیا ناظرین اس پورے واقعے پہ میرے کچھ اپنے تحفظات کہلیں یا کچھ اپنی ایک رائے ہے وہ رائے میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا یہ واقعہ سب سے پہلے ہوا کس طرح اس کی جو ایک ایک ڈیٹیل ہے میں بہلے آپ کو وہ بتاتا ہوں اس واقعے میں بہت سے ایسے پوائنٹس ہیں بہت سے ایسی جگہیں آتی ہیں جہاں پر آپ بھی سوال کرنے لگیں گے تو وہ جو آپ کے ذروں میں سوال آ سکتے تھے وہی سوال میں اٹھانے جا رہا ہوں آپ نے یہ ویڈیو غور سے دیکھنی ہے دوستو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے یہ خاتون بتاتی ہیں جس طرح سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتوں کہ واقعہ ہے کہ پانچ دن کے بعد ان خاتون نے ایف آئی آر کٹوائی ہے ایک بات ایف آئی آر میں کہتی کیا ہے کہتی دوستو یہ ہے کہ جڑا والا روڈ پر ہماری بس خراب ہو گئی بس خراب ہوئی تو میں بس سے اتری اور میں نے اشارہ کیا لفٹ کے لیے ایک گاڑی رکی اور گاڑی رکنے کے بعد میں نے جو ہے وہ لفٹ مانگی اور انہوں نے مجھے لفٹ دے دی لیکن گاڑی کے اندر مرد سوار تھے دو یا تین مرد سوار تھے اچھا اب خاتون کہتی ہیں کہ جب میں اس گاڑی میں بیٹھ گئی گاڑی روان دوا ہو گئی منزل کے جانب تو رستے میں انہوں نے مجھے جوس پینے کی آفر کی میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے جوس پی لیا انہوں نے جوس میں کوئی نشہ آور شے ملا دی تھی نشہ آور شے ملانے کے بعد میں نیم بہوشی کے عالم میں آگئی پھر انہوں نے مجھے کسی نامعلوم مقام پر لے گئے جہاں پر ان دو یا تین کے علاوہ تین اور لوگ بھی تھے انہوں ٹوٹل ملا کے چھے لوگ تھے ان چھے لوگوں نے میرے ساتھ اجتماعی زیادتی کی کافی دیر تک کرتے رہے اس کے بعد مجھے برہنہ حالت میں کھیتوں میں پھینک کر چلے گئے دوستو اب سوچنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ اس خاتون کو پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ جب ٹرانسپورٹ کمپنی جو ہوتی ہے جس کی بس ہوتی ہے جب وہ خراب ہو جائے تو ایک تو وہ آس پاس کا یا تو کوئی میکینک بلالیتے ہیں یا یوں کہہ لیں کہ وہ جو ٹرانسپورٹ کمپنی ہوتی ہے وہ اپنی کمپنی کو کوئی اور بس پیچھے سے بلوا لیتی ہے تاکہ مسافروں کو ان کے جگہ پر پہنچا دیا جائیں کیونکہ انہوں نے پیسے لیا ہوتے ہیں ان سے اور وہ بس جب ٹھیک ہو جائے گی تو وہ بھی جل پڑے گی ایک تو یہ صورتحال ہوتی ہے پھر جب بس خراب ہوئی تو وہاں پر اور لوگ بھی موجود تھے ان میں سے کسی کو ساتھ بٹھا لیا جاتا یہ بھی ہم نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا کہ خاتون کو بہت جلدی ہوگی اس کو منزل مقصود تر جلدی پہنچنا ہوگا اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کون ہے کون نہیں ہے اس نے لفٹ مانگی مرد تھے وہ بیٹھ گئی جوس پینک اگر آپ کو آفر ہو رہی ہے انجان لوگوں سے آپ کے مطابق تو کیا ضروری تھا کہ آپ یہ رسک سفر میں لیں دیکھیں میں جو عمر شیخ سی سی پیو سامنے جب باتیں کی تھی نا ان سے تمہیں ڈسگری کرتا ہوں اور آج بھی ڈسگری کرتا ہوں گا کہ جناب لڑکی کو اکیلے نکلنا نہیں چاہیے تھا لڑکی کو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا ڈرائیو کیوں نہیں کر رہی تھی خود اکیلے رات کے بعد کیوں نکلی وہ تمام باتیں غلط تھیں لیکن دوستو یہاں پر یہ سوال تو اٹھتا ہے نا کہ ہماری یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہماری پولس جو ہے وہ ایک ایسی پولس ہے جو کہ آپ کی حفاظت نہیں کر باتی ہے ہماری روڈز خطرناک ہیں یہ سب چیزیں جانتے ہوئے بھی آپ نے یہ رسک کیوں لیا اور یہ بھی آپ کے علمے تو ہوگا کہ حالی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے اور ایسے درندے گھوم پھر رہے ہیں پولس ناکام ہے آپ کی حفاظت کرنے میں تو آپ یہ رسک لے ہی کیوں رہے ہیں اچھا پھر ایک یہاں پہ ایک اور بڑی ہی حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ خاتون جو ایف آئی آر میں لکھواری ہیں وہ نامعلوم افراد نہیں لکھواری وہ نام جانتی ہیں ان لوگوں کے ان سے کم سے کم دو لوگوں کے نام وہ اچھی طرح جانتی ہیں جنہوں نے ان کو لفٹ دی اور نامزد کر کے کہہ رہی ہیں کہ میرے سامنے ان کو اگر آپ لے کر آئیں تو میں ان کو شناخت کر لوں گی اکیلی خاتون جڑا والا روڈ پہ کھڑی ہیں اور دو لوگوں سے انجان لوگوں سے لفٹ لیتی ہیں لفٹ کے بعد جوس بھی پی لیتی ہیں جوس میں نشاور شہ ہوتی ہے ان کو زیادتی کا نشانہ بنا جاتا ہے دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا یہ واقعہ ایسا نہیں ہے ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو مگر سوالات تو اٹھ گئے نا یہ سوالات تو آپ بھی کر رہے ہوں گے آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے کہ آخر ایسی ضرورت کیا تھی دو چیزیں ذہن میں آتی ہیں دوستو بہت معذرت کے ساتھ ایک تو یہ کہ یہ واقعہ آیا تو گھڑا گیا ہے خود ساختہ ہے یا دوسری بات یہ آتی ہے کہ خاتون کی انتہا کی لا پرواہی اس میں شامل ہے اتنی لا پرواہی دکھانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں تھی وہ بھی ایسے موقع پہ کہ جب آپ کے ذہن میں ہے آپ کو علم ہے کہ ایسے واقعات پیدر پی ہو رہے ہیں آپ سیف نہیں ہیں دیکھیں مجبوری بھی کوئی چیز ہوتی ہے میں مانتا ہوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسی مجبوری ہوگی اس عورت کو لیکن کئی دفعہ پہ آپ ان مجبوریوں کو بھی لیٹ گو کر دیتے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس مجبوری کی وجہ سے اگر میری جان کو خطرہ ہو رہا ہے یا میری عزت کو خطرہ ہو رہا ہے میری آبرو کو خطرہ ہو رہا ہے تو پھر اس مجبوری کو بھی آپ کو لیٹ گو کرنا پڑتا ہے یہ ایک بڑی عجیب بات ہے اس کا وزیرالہ پنجاب نے نوٹس لے لیا ہے اس پر تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے سی سی پیو نے بھی اس کا آغاز کر دیا ہے اور جو آلہ اکام پولس کے انہوں نے ریپورٹ طلب کر لی ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے اس کو ٹریٹ اسی طرح سے کیا جا رہا ہے اسی سنجیدگی سے اس کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سنجیدگی سے موٹر وے کیس کو لینے کی کوشش کی گئی تھی آپ یہ دیکھیں میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں جس کا لنک اوپر آجائے گا آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے اس کیس میں بھی جن کے ساتھ زیادتی ہوئی موٹر وے کیس کی بات کر رہا ہوں انہوں نے کمپلین یہ کی تھی کہ جب میری سی سی پیو لاہور سے بات ہوئی تو ان کو تو کیس کا پتہ بھی نہیں تھا اس طرح سے جس طرح پتہ ہونا چاہیے تھا وہ تو ملزم مرکزی ملزم عبدالی کا نام بھی بھول گئے تھے تو آپ یہی سے اندازہ لگا لیں کہ ہماری پنجاب پولس کتنی ایفیشنٹ ہے یہ جانتے ہوئے کہ وہ کتنی ایفیشنٹ ہے آپ یہ سمجھ رہی ہے کہ ہمارے روڈز سیف ہے اگین اگین اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر تو واقعہ ایسا ہی ہے اسے خاتون بتا رہی ہے تو میں سارے کا سارا بلیم خاتون پر نہیں ڈال سکتا ہمارے روڈز سیف ہونے چاہیے یہ ہماری پولس کا ہمارے حکام کا کام ہے لیکن میں ایک بات بدا دو ناظرینہ اگر یہاں پہ امریکہ بھی ہوتا یوکے بھی ہوتا ویسٹ بھی ہوتا پر کی یافتہ ملک بھی کوئی ہوتا تو اس کی عورت ایسی گاڑی میں لفٹ لینے سے گریز کرتی ہے جس میں صرف مرد ہوں یہ بات میں آپ کو لکھ کر دے رہا گیرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسی خاتون ایسے معاشرے کی خاتون جو بڑا موڈرن معاشرہ تصور کیا جاتا ہے سیولائزڈ معاشرہ تصور کیا جاتا ہے جہاں پہ قوانین بڑے سخت ہیں جہاں پہ زیادتی جیسے جرم کی سزا بڑی سخت دی جاتی ہے وہاں پر بھی خاتون کوئی بھی خاتون آیا تو دس طفعہ سوچے گی اور اول تو گریز کرے گی کہ ایسی گاڑی میں لفٹ لی جائے جس میں صرف مرد حضرات ہوں اور اگر ایسا ہو بھی جائے اس کو لفٹ لینی پڑ بھی جائے بے عمر مجبوری تو وہ ان کے ہاتھ سے کوئی چیز کھائے یا پیے گی نہیں ایسا بہت کوئی شازو نادر ہوتا ہے اور اکثر واقعات میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے اس طرح کی کہانی جو ہے وہ بلکل اس کے الٹ نکلتی ہے ایسے واقعات میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے خاتون کی منشاہ شامل ہوتی ہے خاتون جن لوگوں پر الزام لگا رہی ہوتی ہے وہ اس کے جاننے والے ہوتے ہیں یہ سب کچھ ہوا ہوتا ہے لیکن اپنی مرضی و منشاہ سے ہوا ہوتا ہے کچھ معاملات کے بگڑنے کے بعد کیونکہ خاتون نے جو ایف آئی آر ہے وہ پانچ دن کے بعد لکھوائی ہے دوستو حالانکہ خاتون یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو کھیتوں میں برہنہ حالت میں پھینک کر چلے گئے تھے تو اس کے بعد میں سمجھ سکتا ہوں اس کو ٹراما ہوا ہوگا یہ بھی ہم لیوریج دے رہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے منٹل ٹراما میں پانچ دن کے بعد وہ ایف آئی آر لکھوائی ہے نام بھی اس کو یاد ہے شکلیں بھی اس کو یاد ہے اس پہ اپنی رائے ضرور دیجئے گا چاہے تو سبسکرائب کر کے بلکہ پٹنٹرس کریں علانے کے بعد